موسیقی قدرت کیا کرے گی قدرت کے رستے میں ایک بڑا چیلنج کھڑا کرے گی اب جانا تو ہے یاد رکھیے گا عظمت کے سامنے بندے سے بڑا چیلنج آ جاتا ہے اور وہ چیلنج بندے کے قدر کو کیا کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں تیتلی کا لاروہ وہ جو نکلتا ہے ایسے کر کے چھوٹا سا اس کا جتنا چھوٹا سراہ ہوتا ہے وہ نکلنے والی تیتلی کے پار اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں چوچا اگر اس کی پیدائش میں انڈے کو ہیلپ دے دی جائے وہ چوچا چند دن زندہ رہتا ہے ایکسٹرنل سپورٹ ہوتی ہے اپنے پروں کا زور لگا لے تو اس کی لائک بڑھ جاتی ہے قربانی چیلنج جتنا بڑا چیلنج جتنا بڑا چیلنج اتنی عظمت ملے گی سر چڑیا گھر کے شیر اور جنگل کے شیر میں بڑا فرق ہوتی ہے جب آپ زندگی گزارے ہیں تو یاد رکھیں کسی وقت میں اس چیلنج کا آپ شکریہ دا کرتے ہیں یا باری طالع یہ چیلنج نہ آتا تو یہ عظمت ہی نہ ملتی ہے یہ مسئلے نہ آتے یہ مقام ہی نہ ملتا آپ دنیا کے کسی بڑے انسان رسول نبی پیغمبر ہو ولی ہو ریفارم اور اس کی زندگی کے چیلنج نکال دے عام انسان ہو جائے گا آپ اس کی زندگی کے کربو بلات ڈال دے پتہ لگے گا عظیم ہونا شروع ہو گیا پرابلمز ڈال دیں آپ دنیا کے سب سے خوبصورت واقع جس کو اللہ نے احسن اقساس کا ہے کون سا واقع ہے یوسف علیہ السلام کا واقع ہے نکال لیں چیلنج سارے کے سارے وہ بھائی نکال لیں جو اپنے ہیں اور کونے میں پھینکنے کی پلاننگ کرتے ہیں جو اپنے ہیں لیکن وہ تقلیف میں رہتے ہیں جن پر الزام لگ جاتے ہیں جیل ہو جاتی ہے وقت گزرتا ہے چلتے چلتے اللہ کہتا ہے اس واقعے میں اتنی حکمتیں چھپی ہیں کہ آپ جب کبھی یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھتے ہو تو کوئی پتہ لگتا ہے یار یہ تو ستر ستر ڈیمینشنز میں اللہ بتا رہا ہے یوں کہ نہیں ایک واقعے سے ستر ستر مانی اخذ ہو رہے ہیں سو پتہ لگا وہ چیلنج مائنس کرنے سے عظمت کیا ہو جاتی ہے عظمت کیا ہو جاتی ہے عظمت کے لیے ضروری چیز کا نام ہے چیلنج کیا خوبصورت وہ واقعہ بلیک میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک مزار کے باہر اندہ بیٹھا مانگ رہا تھا غریب نواز کے مزار کے باہر واجہ غریب مانگ رہا تھا اور بادشاہ آگے دیکھا یہ اندہ مانگ رہا تھا مجھے پوچھا کیا مانگتے ہو تو اس نے کہا جی میں میں آنکھیں مانگ رہا ہوں میں نے کہا جی کب سے مانگ رہے ہو دس سال ہوگی ہے مجھے یہاں بیٹھا میں آنکھیں مانگ رہا ہوں پاچھا نے کہا نہیں ملی نہیں ملی سچا واقعہ جاویچو جنہیں اشاہ کولم بھی لکھا ہو مورخ بھی لکھتے ہیں اس واقعے اس نے کہا اچھا جلاد بلاؤ جلاد آگیا جب تلوار نکلتی ہے نا شک کر کے آواز آتی ہے اس کی فائنس فیل ہوتی کتنی شاپ تلوار ہے اور کتنی اچھی سجی کجی تھی تلوار نکلتی ہے اور تلوار نکلتے ساتھ ہی وہ بادشاہ کی آواز آتی گرج دا ہے کہ اگر یہ میرے آنے تک اندر سے باہر تمہاری آنکھیں واپس نہ آئیں تو میں تمہارا سار کلم کروا دوں جلاد کھڑا ہے تلوار لے کر بادشاہ اندر چلا گیا وہ بیچارہ جو باہر فقیر تھا جس پہ جترا بڑا تفان آگیا چیلنج آگیا اس نے زمین پہ سر رکھا پٹک پٹک کے رو رو گلہ سے دعا ماننی چلکی یا باری طالعہ اگر آج آنکھیں نہ آئیں تو میں رہوں گے نہیں تو میرے بانی فرما دے آنکھیں اطاع کر دے مجھے وہ باہر آئے تو آنکھیں آ چکی تھی وہ بادشاہ کے بھی پہن پڑ گیا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کمال آپ نے کیا آنکھیں آگئے اس نے کہا تیرے پاس دعا تھی وہ تڑپ نہیں تھی جس سے اللہ دعا سنتا ہے یہ جو چیلنج ہے میں پھر بتا رہا ہوں یہ آپ کو اتھروں دیتا ہے اتھروں سچا ہونا رونا تحجد دیتا ہے یہ جاگنا سکھا دیتا ہے ٹھیک ہے واسب کا جملہ کہ کبھی بھی بیدار انسان بدکسپن نہیں ہو سکتا بیدار انسان بدکسپن نہیں ہو سکتا جس کو جاگنا آگیا ہے نا مانگنا آگیا ہے تڑپ آگئی ہے اور آت پویتے بے دردانو سکھ دی نیدر آویں درد نہیں اس کو نید آجاتی ہے اور درد مدانو تانگ سجندی ستیان جگہ آگئی جس کے پاس کوئی پین ہے چیلنج ہے وہ بھائی وہ تو اس کو ایک نیا مزا لگیا ہے مدانا کہتا ہے باتیں کرنے کا بڑا مزا تھا اس سے اگر ہونی شروع ہوئی تو بہت مزا آتا ہے اس سے پہلے اس سے کرتے نہیں تھے چیلنج آیا ایک نئی باتچیت شروع ہوئی کیا باتچیت شروع ہوئی پتہ لگا یار وہ سنتے ہیں وہ کہتا ہے میں سمی ہوں بصیر ہوں جس دن یہ یقین لے کہ تم نے مانگنا شروع کر دیا کہ وہ سمی و بصیر ہے درہا لیول دگا ہے امان کا لیول اس دن کیا ہوگا پھر وہ کہاں سے آیا وہ کہتا ہے جناب ہم ان کے پاس گئے حرفِ عارضو بن کر حریمِ ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے کہتا ہے پھر وہاں جب پہنچ گئے نا اللہ کی بارگاہ میں تو مانگنے کو دلی نہیں کیا خیال آئے آپ کیا مانگنے جب پہنچ ہی گئے ہیں اس کے پاس تو کیوں نہ یہ فارمولہ ہی اپنا لیا جائے کہ ہمیں وہاں پہنچنا آتا ہے صحیح زنجیرِ عدل بجانی آجائے آپ کو تو اور کی مسئلہ بادشاہِ موظم کے پاس آپ پہنچ جائیں اور وہ کہتا ہے بتاؤ کیا چاہیے تو آپ کہیں کہ بھائی تو ہی چاہیے تھا کہانی مو کی اور کیا لینا میں نے نہیں باہت سمجھ میں یہ تو ٹھوکر لگی تھی رونا آ گیا رونا آیا تو تو آ گیا آپ نے ایادے مسمم اور کامیاب ہوتے ہیں کن کے دیکھیں جبکہ بڑے اچھے حالات ہیں ان کے یہ دورہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں وارٹیر کہتا ہے کہ میں نے عظمت کو یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے عظمت کو جھگیوں سے نکلتے دیکھیں دنیا کی بڑے لوگ جو ان سے ہوں مشکل حالات سے نکلتے ہیں تکلیفوں سے نکلے ہوتے ہیں بیٹس اگر کمال یہ ہے کہ ارادہ کمال نہیں ہے میں واپس کنی جا رہا ہوں جہاں کھڑا تھا احساس ارادے کو مضبوط بنا دیں میرے دو بیٹے ایک بیٹی ہے میں آپ کو سچ بتاؤں سب کچھ ہے لیکن کئی دفعہ میں جان کے طف حالات دے دیتا ہوں تاکہ انہیں ذرا احساس ہو کہ محرومی ہوتی کہ تاکہ ان کو احساس ہو کہ بغیر ایسی کے سونے میں پھر کیا تکلیف ہوتی کبھی انہیں احساس ہو کہ پیدل چلنے کی تکلیف کیا ہوتی کبھی انہیں احساس ہو کہ سردی لگری اور کپڑے نہ ہو تو احساس تکلیف پھر کیا ہوتی تو ایک استاد دن ان کے پاس جایا کہ طرح سچا واقعہ میں ان کے پاس گیا تو کہتے ہیں بیٹا بات سن سردی کے دی دوہر میں دھند بڑی پڑتی سردی کے دی پرانی بات 15 سال پہلے کی کہتے ہیں بیٹا بڑے کپڑے اچھے پہنے ہیں میں آج تو مزے ٹویٹر اوپر جیکٹ ٹوپی شوپی اتارو نظرہ یہ اوپر والی چیزیں میں نے کہا اچھا دینی ہے کسی کو بانتنے میں وہ شیئر کہ میں نے کہا دینی ہے کسی چیز کہتے ہیں یہاں رکھو ایک کام کرو تم میں درود شریف پڑھنا پھنڈا ہو جاتا ہے پاؤں نہیں رکھا جاتا تو آپ ذرا نظر کیجئے اتنی سردی میں وہ کہہ رہے ہیں جا کے بیٹھو یہ درود شریف پڑھنا ہے یقین کیجئے میں ہزار دفعہ شاید نہیں کر سکتا ہونٹ میرے نیلے ہو گئے ناخن میرے نیلے ہو گئے 30-40 منٹس کے بعد کیونکہ سردی اتنی ہے میں اٹھا اور آکے کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں کوئی سکرات کے شکرد والی تو کہنے لگے صرف اتنا سکھانا تھا کپڑے اٹھا لو پہل لو کہ کبھی کپڑوں کے بغیر ملے تو پھر دے دینا اس کو اس کی حالت بہت بھی گزارش یاد رکھئے گا کبھی بھی اچھے حالات میں ڈریم نہیں بنتے جی یہ آپ کا مطہ ہے جی کہ بندہ بڑا ریلیکس ہو کے جو ان سارڈریم سوچتا ہے خواب دیکھتا ہے یہ دنیا کے جتنے خواب ہیں سارے بڑی مشکل میں بنے ہوئے ہیں انسان بیماریوں سے مر رہے تھے کسی نے سیت کا سوچا تھا انسان پیلل چل چل کے تھک جاتے تھے کسی نے سواری کا سوچا تھا انسان کی سیلف اسٹریم کم تھی آپ آج بھی دیکھیں جتنے کر کے دکھاتے ہیں تندور پہ روٹین لگانے والا ٹاپ کر گیا آپ کو جتنے بھی عجیب عجیب کیس ملتے ہیں کہ یہ بچہ اتنے مشکل حالات میں تھا اس نے کر کے دکھا دیا اس نے مایکروسافٹ کلئر کر دیا یہ مشکل گھروں کے تکلیف والے چیلنج گھروں کے بچے آپ کو نظر آتے ہیں وجہ کیا ہے خواب دیکھنے کے لئے تھوڑی سی تکلیف چاہیے ہوتی ہے پین چاہیے ہوتی ہے جو مجبور کرتی ہے کہ آپ خواب دیکھیں اور خواب برا کریں مجبور کرتی ہے